بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری پیاری سی سوشل میڈیو کی فیمی کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ سب ٹھیک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے اور الحمدللہ ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں آپ سب کی دعاوں سے اور یہاں پر آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں ایک نیو ویڈیو زبردست سی ویڈیو اور یہاں پر آپ کو انتاظہ ہو گیا ہوگا کہ آج ہم کی آج کی ویڈیو ہماری کیسی ہونے والی ہے جی بڑی ہی مزیدار سی ہونے والی ہے آج کی ویڈیو تو وی جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بہر سانی مل سکے اور آپ ہمیشہ کے لئے ہمارے ساتھ جڑے رہیں تو فرنڈز آج ہم بنانے لگی ہیں رول میدے کا رول ہوتا ہے وہ تو آپ لوگوں نے کھایا ہی ہوگا بنایا بھی ہوگا لیکن آج ہم بنانے والے ہیں گھر کے آرٹس سے رول تو یہ دیکھنے کے لئے ہمارے ساتھ جڑے رہی ہیں اور دیکھیں کہ ہم ہم کس طرح سے بڑا ہی مزیدار ٹیسٹی سار رول بناتے ہیں یہاں پر سبزیں ہم نے کٹنگ کر لی ہے یہاں پر ہمارے پاس بندھوبی ہے میرچ ہے ٹیماتر ہے یہاں پر آلو کو ہم نے کرش کیا ہوا ہے یہاں پر ہمارے پاس ہے جی گاجر گاجر کو بھی ہم نے کرش کر لیا ہے اور یہاں پر ہمارے پاس ہے سبز دھنیا لیمن تو ان سب چیزوں کو ہم سب سے پہلے تو ہلکا سا پانی ڈال کے تھوڑا سا رکھ دیں گے آج پر اور اس کے بعد جو ہے باقی کا پرو بندھوبی ایٹ کر دیا ہے کیونکہ یہ تھوڑی سخت ہوتی ہے نا تو اس کو ہم نے تھوڑا نرم کرنا ہے اور اس کے بعد ساری چیزیں ہم ایک ساتھ ہی ڈال گے اس کو ڈھڑ دیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے گاجر ویسے تو بہت سے رول آپ لوگوں نے کھائے ہوں گے لیکن اس طرح کا رول بنائیں اور پھر مجھے بتائیں میرے کومنٹ میں کہ کیسا بنا آپ کا رول تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں گاجر وغیرہ میں نے ڈال دی ہیں اور یہاں اب میں اس میں ڈالوں گے آلو آلو کو میں نے کرش کر کے پہلے ہی رکھا ہوا تھا اور وہ میں اب اس میں ایڈ کر رہی ہوں تقریب میں ساری سبزیں کو پہلے ہی میں نے کرش کر دیا تھا تو تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے دھنیا سبز میرچ ٹماتر اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے جی نمک میرچ مسالہ جو بھی ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے سبھی چیزیں ایڈ کر کے ہم اس کو ڈھک دیں گے کچھ ٹائم کے لئے ہم اس کو چھوڑ دیں گے تاکہ یہ سبزی جو ہے تھوڑی نرم ہو جائے گل جائے تھوڑی سی سیادہ بھی اس کو نرم نہیں کریں گے کیونکہ رول میں پھر اچھا نہیں لگتا تو پھر اس لئے اس کو تھوڑا سا وہ کریں گے اور اس میں اب ہم ایڈ کریں گے نمک میرچ تو نمک میرچ آپ اپنے ٹیسٹ سے ڈاریے گا میں ابھی اپنے ٹیسٹ کو دیکھ کے ہی اس میں ایڈ کروں گی جی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری سبزی کا کلر تھوڑا چینج ہونے لگے یعنی کہ یہ ہونے والی ہیں ریڈی اور میں نے اس میں تھوڑا سا سبزی ڈالا ہے کیونکہ ہم اس کو فرائی کریں گے نا تو گھر نہیں ڈالنا اگر آپ نہ ڈالنا چاہے تو نہ ڈالیں کوئی ایشو نہیں ہے بہت میں نے اس میں تھوڑا سا ڈالا ہے اور اب میں اس میں کلہ مرچ ایڈ کروں گی یہ بھی اپنی ذائکی کھر آپ ٹیسٹ کھر میں ایڈ کروں گی تو ہم اس میں ایڈ کروں گی اور ہم لائے آپ دیکھیں ہم اس پر ایڈ کریں گے لائمن یہ دیکھیں یہ رول کے لئے ہمارا سوا ریڈی ہو جکا ہے اور ایک لائمن کاٹ کے جوسٹ اوڈ پر ہم نے اس پر کھٹا ہو جائے یہاں پر یہ دیکھیں اس طرح سے چھوٹے پیڑے بنا کے اس طرح سے میں نے روٹی تیار کیا اور اب ہم اس کو کٹنگ کریں گے سائڈوں سے تھوڑے تھوڑے کنارے جو ہیں وہ کٹ دیں گے ہم کیونکہ اس کا ہم نے روٹی تیار کرنا ہے تو یہ جو ایکسٹر سائڈوں کے کنارے ہوتے ہیں یہ ہمیں ہٹا دینا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے میں سارے ریڈی کر لوں گی اور پھر جو ہے میں اس کو کروں گی فرائی ہر کسی کا اپنا اپنا سٹائل ہوتا ہے اپنا طریقہ ہوتا ہے ان کو بنانے کا پر میں سمپل سمپل سے طریقے سے بنا رہی ہوں اور یہ دیکھیں جی یہ ہمارا رول ہو چکا ہے ریڈی اسی طرح ایک ایک کر کے ہم سارے رول جو ہے ریڈی کرتے ہیں پھر ہم ان کو فرائی کریں گے آپ ہمارے ساتھ دیئے جی فرینڈز یہ دیکھیں یہ رول ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں ہم نے بنا لیا ہے اور اب چلتے ہیں چولے کی طرف اور ان کو فرائی کرتے ہیں جی فرائی ہمارا گرم ہو چکا ہے اور میں نے اس کے پر اپنا چک کیا تھا تو کافی گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں فرائی کریں گے یہ تیار ہوتی ہے اب ہم ان کو نکالیں گے جی فرینڈز یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی یمی سے رول ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں اور بہت ہی سیمپل سی چیزوں کے ساتھ آپ بھی بنایئے انشاءاللہ بہت ہی اچھے اور مزے کے بنیں گے تو یہاں پر دیکھیں جی یہاں ایک رول کو ہم توڑ کے بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے یہ کتنے یمی اور تیسٹی تیسٹی رول ہمارے پاس ریڈی ہو چکے ہیں تو یہ دیکھیں کہیں سے بھی کوئی کچھا نہیں ہے بہت ہی مزے کہ یہ آٹے کے رول ہمارے بن کے تیار ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ جی فرینڈز یہ تھی ہماری آج کی ریسپی آج کی ویڈیو جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی آئی ہوپ آپ کو اچھے لگے گی یہ اگر اچھی لگے تو پلیز لائک اور شیئر لازمی کرنا ہے اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹ باکس میں لازمی کرنا ہے تو اسی کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہیں گے ملیں گے کال ایک نئی ویڈیو اور نئے دن کے آغاز کے ساتھ تب تک کے لئے اپنی بہت ساری دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ